اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی محمد وآلہ التاہرین اجزان محترم عید العزہ نزدیک ہے لہذا اسی سلسلے میں مومنین کی طرف سے کچھ سوالات ہم تک پہنچے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں ان سوالات کے ساتھ حاضر ہوں ہیں عید العزہ پر جو ایک بہت اہم عبادت جس کا نام ہے قربانی مسلمان قربانی کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں ایک سوال جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ کہ اس قربانی کی اہمیت کیا ہے تو اس قربانی کی اہمیت ہم اگر روایات میں جا کر دیکھیں تو عید العزہ پر کی جانے والی قربانی دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر یہ قربانی کرنا واجب ہے اور کچھ افراد وہ ہیں کہ جن پر یہ قربانی کرنا مستحب بلکہ روایات کی تعبیر میں مستحبِ معقد ہے واجب کس کے لیے ہیں واجب ان لوگوں پر ہے کہ جو حج کی عبادت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور منہ کے مقام پر ہوتے ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی کریں لیکن وہ افراد کے جو وہ مومنین وہ مسلمان جو اپنے گھروں پر موجود ہیں حج کی سعادت جنہیں نہیں ملی ان کے لیے مستحبِ معقد ہے کہ وہ اس عبادت کو اپنے گھر پر رہتے ہوئے انجام دیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے جی وہ افراد کے حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں اس قربانی کی بہت سخ شرائط ہیں یعنی وہ جانور جو ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے تندرست جانور ہونا چاہیے صحیح و سالم ہونا چاہیے اس کا کوئی عضو ناکس نہ ہو لیکن مستحب قربانی کے اندر اگر مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کے کھور میں کوئی مسئلہ ہے تو اس پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ جانور بے عیب ہو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کیلئے آپ کی خدمت میں ایک حدیث کا سہارا لوں کہ عمیر المومنی علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس قربانی کی اہمیت لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کرز لے کر قربانی کریں اور جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ پروردگار عالم بخش دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی